تو چھپن سال پہلے ہیم آچول کے لہاول سپیتی کی چوٹیوں پر وائیو سینا کا ایک پلین جو ہے وہ کریش ہو گیا تھا بیتے دنوں چار شہیدوں کے شو برف میں دبے کوئی ملے اس میں چمولی کے جوان ناران سنگھ کے پارتھیو شریر کے اوشریش بھی موجود تھے اب ان کے گاؤں میں ان کا پارتھیو شریر جب پہنچا تو لوگوں نے ان کی جائے جائے کار کی ہے یہ خاص ریپورٹ دیکھیں اس پل کا انتظار اب جا کر ختم ہوا شہید کا شو اس کے گھر آنے میں چھپن سال کا سمیہ بیٹ گیا اس دوران کئی پیڑھیاں ان کے پارتھیو شریر کے آنے کے انتظار میں رہی کچھ لوگ تو اسی انتظار میں اس دنیا سے چل بسے چھپن سال بعد آرمی میڈیکل کور میں تینات سینک نارائن سنگھ بشت کا پارتھیو شریر ان کے گاؤں پہنچا تو پورا گاؤں تھہر سا گیا گاؤں کو سوچنا مل چکی تھی کہ ان کا شب لائے جائے گا سینہ کی گاڑی پھولوں سے سجی ہوئی تھی اور نارائن سنگھ کے پارتھیو شریر کو سینہ کے جوان اپنے کندھوں پر اٹھا کر چل رہے تھے پورے گاؤں نے ان کے سممان میں جائے جائے کار کی نارائن سنگھ اپنی ماتا پتا کی ایک لوتی سنتان تھے نارائن بشت کی شادی ہو چکی تھی کئی سالوں تک ان کی پتنی نے ان کی خبر ملنے کا انتظار کیا لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی چمولی زلے کے تھرالی وکاس خند کے کولپوری گاؤں کے رہنے والے نارائن سنگھ بشت وائیو سینہ کے ویمان اے این بارہ میں سوار تھے ساتھ فروری 1968 کے دن چنڈیگڑ ایئر بیس سے وائیو سینہ کے پلین نے اڑان پھری تھی ویمان میں سینہ کے جوانوں سمیت 102 لوگ سوار تھے وائیو سینہ کا پلین خراب موسم کے بیچ فس گیا اے این بارہ لا ہال سپیتی کی چندر بھاگا رینج میں تھا جس کے بعد سے پلین کے ساتھ کوئی سمپرک نہیں ہو پایا خبر آئی کہ اے این بارہ ویمان خراب موسم کے کارن درگھٹنا گرست ہو گیا تھا اس ویمان درگھٹنا میں سوار سینکو کی خوچ کے لیے سینہ اور ڈوگرہ سکاؤٹ نے احبیان چلایا تھا اب 56 سال بعد سینہ کے سرچنگ ابھیان میں 29 ستمبر کو چار دوسرے جوانوں کے شو برف میں دبے ہوئے ملے جوانوں کے شو ہزاروں فیٹ اونچی چوٹیوں کے برف کے نیچے تفل ہو چکے تھے کئی بار شووں کو ڈھوڑنے کے لیے ریسکیو آپریشن چلائے گئے لیکن اس میں بھی کوئی مدد نہیں ملی اب تک چلائے گئے ریسکیو ابھیان میں پانچ شو برامت کیے جا چکے تھے شہید نارائن سنگھ کے علاوہ سہارنپور کے رہنے والے ملخان سنگھ ہریادہ کے رہنے والے سپاہی منشی رام تو وہی کیرل کے تھامس چیریان کے شو کے عوشیش بھی ملے لہولز پیتی کی چوٹیاں جہاں سیکڑوں فیٹ برف چھپی ہوئی ہے جہاں تک نظر جائے گی اونچے اونچے پہاڑ ہی نظر آئیں گے خراب موسم کے بیچ برفیلے توفان کا خطرہ بنا رہتا ہے ایسے میں یہاں ابھیان چلانا بہت ہی مشکل کام ہے یورو ریپورٹ نیوز ای ٹیم